شیعتکہ کا کیا علاج ہے؟ اگر آپ کا ایم آری ہوا ہے جس میں آیا ہے کہ آپ کو L45 میں یا 5S7 میں کوئی ڈسک ہے اور آپ کے پیر میں درد جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ کو شیعتکہ ہے سلپ ڈسک کی وجہ سے یا کوئی ڈسک جو اپنی جگہ سے ہل گئی ہے اس کی وجہ سے اس میں صرف ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمر سے شروع ہو کے ہپس کے تھوہ ہوتا ہوا تھائی کے پیچھے کے پارٹ سے ہوتا ہوا پیر میں درد جا رہا ہو جس کو ہم پلین سیعتکہ کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیر میں آپ کو سنپن بھاریپن یا جھنجھناہٹ رہ رہی ہو چلنے میں دکھت ہو یا پھر یہ ہو سکتا ہے پیر میں کمجوری ہو اب اگر آپ کو اس طرح کے سیمٹمز ہیں تو گھبرائیے مت سب سے پہلے تو 95% لوگ کو اس میں سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ کو پین ہے کافی ہے اپنے ڈاکٹر کو دکھائیے جو آپ کو انٹی انفلمیٹری, مسل ریلیکسنس انسیٹس یا پینکلر پر سٹارٹ کریں گے پلس ساتھ میں کچھ نروز کی میڈیسن دیں گے زیادہ تر مریج اسی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کو کوئی سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی اگر اس سے ٹھیک نہ ہو رہے ہو تو ایک سیلیکٹیو نروز روٹ بلوک انجیکشن ہوتا ہے جس میں ہم اس نروز پر انجیکشن دیتے ہیں جس میں کی دکت ہو جس کی ویسے کی پیر میں در جا رہا ہوتا ہے تو زیادہ تر پیشنٹس جو دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہے اس انجیکشن سے ٹھیک ہو جاتے ہیں ریئرلی ہمیں کبھی کبھی اس میں سرجری کی ضرورت پڑتی ہے جس میں کیا ہم مائکرو ڈس سرجری یا انڈوسکوپک ڈس سرجری کرتے ہیں اور اس دس کے ٹکڑے کو نکال دیتے ہیں اس سے پیر میں جانے والا در ٹھیک ہو جاتا ہے اور پیشنٹ پوری طرح سے اپنی لائف میں واپس چلا جاتا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چنل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور زیادہ سے آدھا شیئر کریں